چین اور روس کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایک ایسی ہائی ٹیک تقنیق پر اپنا زور لگا دیا ہے جو جنگ کے میدان میں اس کے دونوں دشمنوں کو چت کر سکتی ہے اس کے لیے امریکہ ہوا میں اڑتے ڈرون کو چارج کرنے کی ٹکنالوجی پر فوکس کر رہا ہے اس سے ڈرون لگاتار دشمن پر وار بھی کرتا رہے گا اور زمین پر اترے بنا آسمان میں ہی چارج بھی ہو جائے گا یعنی جیسے ہوا میں ہی سینہ کے ائرکرافٹ کو ری فیویل کیا جاتا ہے مطلب جیسے اڑتے پلین میں ایندھن بھرا جاتا ہے امریکہ کی کوشش کچھ اسی طرح ڈرون کو بھی بیچ ہوا میں ریچارج کرنے کی ہے ایریل ری فیویلنگ میں آسمان میں ایک ائرکرافٹ سے دوسرے ہوای جہاز میں تیل بھرا جاتا ہے جس ویمان میں فیویل ہوتا ہے اسے ٹینکر کہتے ہیں اور جس ائرکرافٹ میں ایندھن بھرا جاتا ہے وہ ریسیور ہوتا ہے ٹینکر تیل بھیجتا ہے اور فائٹر جیٹ یا اس کے جیسے دوسرے کسی ویمان میں ایندھن بھر جاتا ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اہم مشن کے بیچ میں ائر فورس کو ویمان میں تیل بھرنے کے لیے اسے لینڈ نہیں کرانا پڑتا اس سے تیل بھی بچتا ہے اور وقت بھی اس لیے امریکہ یہی طریقہ ڈرون پر بھی آزمانے کی کوشش میں لیکن چھوٹے سے ٹویسٹ کے ساتھ ہوای جہاز کے اڑتے ہوئے اس میں ایندھن بھرنے کے لیے بوم یا ہوس جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ڈرون کی بیٹری کو چارج کرنے کا طریقہ وائرلیس ہوگا اس کے لیے لیزر بیم کو ذریعہ بنایا جائے گا جو کی اتنی طاقتور ہوگی کی کم از کم سو کلو وارٹ تک بجلی ڈیلیور کر سکے گی اس لیزر بیم کو امریکہ کے KC-135 اور KC-46 پیگیسز جیسے ان ٹینکوں پر فٹ کرنے کی تیاری ہے جو کی ابھی امریکی وائوسینہ کے ویمانوں میں بیچ آسمان میں تیل بھر رہے ہیں اور اس کے لیے امریکہ کی ڈیفنس ریسرچ ایجنسی نے ڈرون بنانے والی کمپنیوں سے 11 جلائی تک سجاب مانگیں حال کے وقت میں ڈرون ایک بہت اہم ہتھیار کے طور پر اُبھرا ہے اور یوکرین کے یودھ میں ڈرون نے اپنا لوہا منوایا بھی ایسے میں امریکہ کی کوشش اس ڈرون کی طاقت بڑھا کر اسے اپنا برماست بنانے کیے اور اگر یہ ممکن ہو گیا تو یہ ہتھیاروں کی دنیا میں بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا کیونکہ ابھی بیٹری سے چلنے والے ڈرون کو ہوا میں ریچارج کرنے کی یہ تقنیق نہیں اپنائی جاتی اور اسے چارج کرنے کے لیے لینڈ کرنا ہی پڑتا ہے جنگ کے میدان میں جب ایک ایک پل کھیل پلٹنے کا دم رکھتا ہو جب ڈرون دشمن کو دھول چٹانے کے بہت قریب ہو تب اسے چارج کرنے کے لیے زمین پر اُترنا اور اس کے چارج ہونے کا انتظار کرنا کسی بھی دیش کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اگر امریکہ کی تقنیق کامیاب رہی تو ڈرون کی ہوا میں اُڑنے کی کشمتہ لگ بھگ انشچت ہو جائے گی ڈرون کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی وہ زیادہ دور تک اور زیادہ دیر تک اُڑھ سکیں گے اور تو اور زیادہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے جا سکیں گے